اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا خمید مجید آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو شبان کی پندرمی شب شب برات کہلاتی ہے یعنی وہ رات جس میں محلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے تقریباً دس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس رات کے متعلق احدیث مبارکہ منقول ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شبان کی پندرمی شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی یعنی کہ قبرستان میں ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شبان کی پندرمی رات ہے اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تداد سے بھی زیادہ گناہ غاروں کی بکشش فرماتا ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں تمہارے عمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان سات لوگوں کے نمبر ایک مشرک نمبر دو والدین کا نام فرمان نمبر تین کی نائی پرور نمبر چار شرابی نمبر پانچ قاتل نمبر چھے شلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا اور نمبر سات چگل کھوڑ ان سات افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے خضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو اس رات سورہ غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے ہے کوئی مسیبت زدہ ہے کوئی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیا جائے ہے کوئی خاجت روا اس کی خاجات کو پورا کر دیا جائے اور یہ صدائیں طلوع افتاب تک لگتی رہتی ہیں تو دوستو بائیوں اور بہنوں کتنے بدقسمت وہ لوگ ہوں گے جو اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیں گے اس رات کی برکت سے محروم رہیں گے اس رات کو لب و لاب شگل میلے اور پٹاکے وغیرہ پھوڑنے میں گزار دیں گے دوستو اس رات کو ہرگز فضول کاموں میں مت گزارے اس رات اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ہی کیسا عمل ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جسے آپ نے اس رات ضرور پڑھنا ہے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی ہیں آپ جس بھی حاجت کا تصور کر کے اس رات یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اسی حاجت کو پورا فرما دے گا چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں اس رات آپ نے تین عمل ضرور کرنے ہیں وہ کون سے تین عمل ہیں کیسے پڑھنے ہیں پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو اس رات سب سے پہلے آپ نے چار نوافل ادا کرنے ہیں اور یہ جو چار نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں ان چار نوافل کو آپ نے دو دو کر کے پڑھنا ہے ان نوافل کی نیت آپ نے ایسے کرنی ہے کہ دو ارکار نماز صلات الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں حاج صلی اللہ واسطے مو میرا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اسی طریقہ کار سے دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دوبارہ دو رکعت نماز صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں اور ان دو رکعت نماز صلات الحاجت میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی سات مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اس طرح دوستو آپ کے چار نوافل مکمل ہو جائیں گے جب آپ یہ چاروں نوافل ادا کر لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر ایک سو مرتبہ لَحَوْلَ وَلَقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَحَوْلَ وَلَقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ان کلمات کو پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اچھا جی جب آپ ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفراللہ 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 یہ تیر عمل ہیں جنہیں آپ نے اس رات لازمی پڑھ لینا ہے دوستو جب آپ یہ تینوں عمال پڑھ لیں نوافل ادا کر لیں ایک سو مرتبہ اللہ خاولہ و لکووات الا باللہ ان کلمات کو پڑھ لیں ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر تین مرتبہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حجات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں یقین جانے کے آپ کی دعائیں ساتھوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ دوستو دوبارہ آپ کو بتاتا چلو کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں اور نہ ہی اس رات کو عام راتوں کی طرح گزاریں ڈرامے، فلمیں، ٹک ٹاک یا کسی اور فضول کام میں اس رات کو گزارنے کی بجائے تنخائی میں بیٹھ جائیں اللہ تعالی کے آگے ندامت کے آنسو بہائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں دوستو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے وہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خالا کو بر دے اور تم میرے در پر آ جائے شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو اور تم سچے دل سے توبہ کر لے تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے اور جب ایسی مبارک رات بندے کی زندگی میں آ جائے تو پھر یقین جانے کے بندے کے لیے سونے پہ سہاگا ہے اس رات کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کر لیا جائے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی ہماری آخرت بھی سمر جائے گی اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ کا نراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو خوشو خضو کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ